جی ویلکم بیک ناظرین بڑا اہم موضوع ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو درپیش چیلنجز ہیں جی ہاں آج کے وقت میں پچھلی باتیں بھی ہم نے کی ہیں وہ ایک زمین باتیں تھیں لیکن اصل موضوع یہ کہ آج ہمیں کیا تھریٹ ہیں اور اس میں اس سے ہم کس طرح عددہ برا ہو سکتے ہیں جی پاچھلی صاحب جی اچھا میں آپ کو بات کر رہا تھا جائی صاحب کے نیشنل سیکیورٹی کے متعلق جو بیان دیا آہ جو انسار علی خان نے چار بندوں کو پتا ہے اس کے بعد یہ ڈرون کے والے سے جو بات ہوئی ہے یہ سب اس لیے امریکہ نے جو آہ ساؤت ایشیا اور افغانستان کے بارے میں جو بائیس آہ اگست کو آہ سٹیٹمنٹ دی ہے پولیسی بیان جاری کیا ہے اس نے ٹرمپ نے وہ پولیسی اس نے دی دی ہے یعنی وہ کوئی بیان نہیں ہے اس نے وہ پولیسی بیان کی ہے اور اس کا مہور اور مرکز جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی نقامی کی وجہ جو ہے وہ پاکستان ہے کہ پاکستان تعاون نہیں کرتا اور پاکستان کے اے بی سی ڈی ای ایف یہ گروہ ہیں جن کو پاکستان نے وہاں پر پناہ دی ہوئی ہے پھر آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ برکس برکس کا جو علامیہ ہے اس میں بھی یہی بیانی ہیں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے اور اس پر روس اور چین میں بھی دسخط کیے ہیں اور یہ چیزیں بڑی الارمنگ ہیں کہ ہمارے دوست یعنی اس معاملے میں مارا کوئی بھی دوست اب نہیں نظر آرہا یعنی ہم چین پہ یہ توقع کر رہے تھے کہ چین ہمارے ریسکیو میں ہے چین ہماری پشت پر گھڑا ہے اس نے بھی اس ڈیکلیریشن پہ دسخط کر دی ہے کہ واقعی پاکستان جو ہے اس نے جو عالمی طور پر ڈیکلیر کیے ہوئے ہیں دہشت گرد گروہ ان کو پناہ دی ہوئی ہے تو اس بات پہ جناب میں کرنر صاحب آپ سے پوچھوں گا جیسے پاشا صاحب نے کہا کہ امریکہ تو امریکہ جس سے ہم دوستی کے بڑے اس پر ناز کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارا دوست ہے بھی اس تمام طرح جو دوستی سے ہم انکار نہیں کر سکتے چائنہ کی لیکن جو برکس الامیہ میں یہ پھر پاکستان کے مخالف قراردہ جو آئی ہے یہ ہماری سفاردکاری کی واضح ناکامی نہیں ہے آپ اس حصے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے جی کہ یہ جو سی پیک بن رہا ہے یہ اس وقت چین کی لائف لائن ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ چین نے سہود چینل سی میں جو نوے لاکھ مربع کلومیٹر سمدر پر قبضہ کیا ہے اس کی وجہ سے وہاں پر ایک بڑی نیول وار ہونے والی اور اس کے اپنے جو ٹریڈ ہے اگر وہ نیول وار یا ان کا بلوکڈ ہو جاتا ہے سٹیٹ آف بلاکہ میں تو چین کی ساری کی ساری برامدہ درامدہ جو ہے بند ہو جائیں گی تیل کی بھی اور اس کا جو بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے اچھا اب یہ ہے کہ چائنہ کے اگر آپ نے پچھلے دنوں دو بیانہ دیکھیں ایک ان کے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان از چائنہ از اسرائیل اور ان کے جو سپوکسمن ہے فورن آفیس کے اس نے بھی یہی کہا کہ پاکستان از چائنہ از اسرائیل جس طرح امریکہ کے لیے اسرائیل ہے جس طرح امریکہ کے لیے اسرائیل ہی اس طرح ہے تو بعد یہ ہے کہ چین جو اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے یہ اس کا شارٹسٹ روٹ ہے اور دوسرا یہ کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے افغانستان کے روس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور وہ چلا گیا امریکہ اپنی شکست تسلیم نہیں کر رہا اب اب ایک میں آپ کا مثال دیتا ہوں کہ پہلے جو طالبان کے مذاکرات قطر میں ہوتے تھے وہ امریکہ کی سربراہی میں ہوتے تھے آج کل وہ روس کی سربراہی میں موسکو میں ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ سنٹر آف گریوٹی جو ہے اب وہ شفٹ ہو رہا ہے سی پیک کے بعد ابھی آر پیک آ رہا ہے ریشیا جو ہے وہ بھی اگر آپ نے اس کا میں نے اس کا پورا بزنس پلین سٹڈی کیا ہے افغانستان کے راستے اس نے ریڈوی لائن لانی ہے اور اس اس نے اپنے سارے کا سارا مال کراچی اور گوادر کے تھو ایکسپورٹ کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے ہندوستان کے ساتھ روس نے اگر اپنی تجارت کرنی ہے اگر وہ اپنے سمندر کے راستے آئے گا تو اس کو تقریباً پچیز زار کلومیٹر پڑتا ہے اگر وہ پاکستان کے راستے جائے گا کہ دو ڈھائی زار کلومیٹر پڑتا ہے اور وہاں سے خطرہ بھی کوئی نہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ چائنہ جو ہے اس نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر لی ہے افغانستان کے اندر روس کے امریکہ کے جو اس وقت چار ہزار اس نے فوجی بیجنے کی بات کی تھی چار ہزار فوجی اس کے آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں پرسوں امریکہ نے اپنے فوجیوں کی دو سو ایک پرسنٹ ترخائیں بڑھائی ہیں اس کے باوجود بھی وہ آنے کو تیار نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی امریکہ جو ہے اس کو ایک فیس سیونگ چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے یہاں سے ویڈراؤ کریں پاکستان